لاہور ہائی کوٹ نے بچوں کی فہش شرمناک فلمیں بیچنے والے ایک ایسے شخص کو زمانت پر رہا کیا ہے جسے سائبر کرائمز کی عدالت سات برس قید کی سزا سنا چکی تھی اس کے قبضے سے ایک ہزار گیگا بائٹ کی ہارڈ ڈسک ملی تھی جن میں بچوں کی چھے لاکھ پچاس ہزار پرنوگرافک فلمیں اور تصاویر موجود ہیں اس شخص کا نام سعادت امین ہے اور ان کے وکیل نے لاہور ہائی کوٹ میں یہ کہا ہے کہ ماتحت عدالت نے جو سزا سنائی تھی وہ ناکافی ثبوتوں اور شواہد کی بنیاد پر سنائی گئی تھی لاہور ہائی کوٹ کے اس فیصلے کے بعد لوگ نظام انصاف پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اس فیصلے پر تنقید کی جا رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہے جو بچوں کی نازیبہ تصاویر اور فلمیں بیچنے والے کو چھوڑ دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا بھی ہوتا ہے کہ جن ثبوتوں اور شواہد کو ماتحت عدالت میں پیش کیا گیا تھا ظاہر ہے ان پر جرہ بھی کی گئی ہوگی عدالت قائل ہوئی ہوگی کہ اس شخص نے جرم کیا ہے تب ہی تو سات سال قید کی سزا سنائی ہوگی تو لاہور ہائی کوٹ میں مجرم کا وکیل انہی شواہد اور ثبوتوں کو ناکافی کیوں کہہ رہا ہے میں ہوں عمیر محمود اور اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جب بھی کسی ملزم کو یا مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو کیا سارا قصور عدالتوں کا ہی ہوتا ہے میں قانون کا ماہر تو نہیں لیکن اتنی سی بات ضرور جانتا ہوں کہ جو ایک کہانی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہم نے ایک رائے قائم کی ہوتی ہے اس کی پرت میں کئی اور کہانیاں بھی ہوتی ہیں مثلا یہ جو کیس تھا اس میں ملزم کو دوہزار سترہ میں گرفتار کیا گیا کیس سائبر کرائمز کی عدالت میں چلا دوہزار اٹھارہ میں جرم ثابت ہوا یعنی ملزم کو مجرم قرار دی دیا گیا اور سات سال قید سنائی گئی اب قانون مجرم کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ماتحت عدالت کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو اسے لگے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا تو اپنی سزا کے خلاف وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے لہٰذا اس مجرم نے بھی دوہزار اٹھارہ میں ہی اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی اور خبر کے مطابق وکیل کہتا ہے کہ جی دو سال گزر گئے ہیں اور ابھی تک کاروائی ہی شروع نہیں ہوئی دوہزار سترہ سے دوہزار بیس تک میرا موقع تو پہلے ہی تین سال قید کٹ چکا ہے یعنی بنیادی سزا کے خلاف جو اپیل تھی عدالت نے اس پر تو کاروائی ہی شروع نہیں کی لیکن زمانت کا کیس دائر کیا گیا تو زمانت پر رہائی دے دی جب آپ اس کی مزید تفصیل میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عدالت نے تو جو بھی سزا دینی ہوتی ہے وہ دستیاب شواہد کی بنیاد پر ہی دینی ہوتی ہے یعنی جو شواہد اور ثبوت عدالت کے سامنے پیش کیا جاتے ہیں سزا بھی انہی کو دیکھ کر دی جاتی ہے اب یہ ذمہ داری تفتیشی افسر پر ہوتی ہے کہ وہ تمام ثبوت اور شواہد اکٹھے کریں تاکہ مجرم بچ نہ سکے جس وکیل نے کیس کیا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنا کیس اچھے طریقے سے لڑے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تفتیشی کیس ہی کمزور بناتا ہے یا وکیل اس کی پیروی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا تو عدالت کے پاس ملزم یا مجرم چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہتا لیکن ایک بات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو اس طرح کی کیس ہیں جن میں ڈیجیٹل شواہد پیش کیے جاتے ہیں وہاں تو ایک اور بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ قانون ابھی تک اس پر بھی واضح نہیں کہ کس چیز کو شواہد مانا جا سکتا ہے اور کس کو نہیں مانا جا سکتا جیسے الیکٹرونک کرائمز کے حوالے سے اکٹھے کیے گئے ثبوت وہ روایتی قانون کے ہاتھے میں نہیں آتے اس کیس میں ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ آئی پی ایڈریس جو ہوتا ہے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا لہذا یہ بڑا پکا ثبوت ہوتا ہے لیکن عدالت ملزم سے ملنے والی ڈیوائس یا آلے کو تو مان لیتی ہے آئی پی ایڈریس کی صداقت ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے لہذا بہت سارے معاملات میں عدالت کے ہاتھ پیر بھی بندے ہوتے ہیں اگر جج صاحب کو ذاتی طور پر بھی معلوم ہو کہ فلان شخص نے جرم کیا ہے لیکن تفتیشی افسر وہ شواہد ہی پیش نہ کرے تو عدالت کے پاس مجرم چھوڑنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا جیسے سانیہ ساہی وال میں ہوا سرکاری اہلکاروں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں کے سامنے ان کے ماں باپ اور بہن کو مار دیا یہ واقعہ ہوتے کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اپنے موبائل فون سے اس کی فٹیج بھی بنائی تھی لیکن اس کے باوجود عدالت نے تمام اہلکار بری کر دیا تھے کیوں بری کیا تھے اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اس کا ٹائٹل ہے ساہی وال فائرنگ ٹریجیڈی دیور کلڈ بٹ نو ون کلڈ دیم آپ چاہے تو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی